موسیقی کیمکہ رییکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور کیمسٹی لائف کے ہر ایسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ کیمسٹی نے ہمیں بہت سی فیسیلٹیز پروائیڈ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیگٹیو ایمپیکٹس بھی ہیں جیسے کہ ٹاکسک ویسٹ کی پروڈکشن وارٹ کانٹیمنیشن اور پولوٹڈ ایئر شامل ہیں دوسری طرف کیمسٹی جو ہے کیمسٹی نے ہمیں نالج پروائیڈ کیا اور ایسی ٹیکنیکس پروائیڈ کی ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے ہماری ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے اور نیچرل ریسورسز کو کنزرب کرنے کے لیے بہت اہم نیکسٹ برانچیز آف کیمسٹی ہیں اور جیسے کہ کیمسٹی جو ہے یہ لائف کے ہر ایسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے اور اس کا وائٹ سکوپ ہے اس طرح کیمسٹی جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فردر برانچز میں سب سے پہلے فیزیکل کیمسٹی فیزیکل کیمسٹی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی فیزیکل پرپرٹیز اور میٹر کی کمپوزیشن کے درمیان ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہیں اور میٹر میں ہونے والی چینجز کو بھی فیزیکل کیمسٹی میں سٹڈی کیا جاتا ہے جو جو پرپرٹیز سٹڈی کی جاتی ہیں فیزیکل کیمسٹی میں اس میں سٹرکچر آف ایٹمز فارمیشن آف مولیکیولز بیہیویر آف گیسز لیکوڈز اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر کا ان پر ایفیکٹ کیا ہے اور ریڈیشنز کا میٹر پر کیا ایفیکٹ ہے یہ سب چیزیں فیزیکل کیمسٹی میں سٹڈی کی جاتی ہیں نیکسٹ ہے اورگینک کیمسٹی اورگینک کیمسٹی یہ بھی کیمسٹی کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن بسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ اورگینک کیمسٹی سٹڈی آف ہائیڈرکاربن اورگینک کیمپاؤنڈز یہ نیچرلی بھی پائے جاتے ہیں اور لیبالٹری میں بھی سینٹسائز کیے جاتے ہیں اورگینک کیمسٹی وہ نیچرلی اکرنگ اور سینٹسائز کمپاؤنڈز ان کے سٹرکچر اور پاپرٹیز کو سٹڈی کرتے ہیں اور اورگینک کیمسٹی کا سکوپ جو ہے یہ پیٹرولیم پیٹرو کیمیکلز اور فارمسوٹیکل انڈسٹریز میں ہے نیکسٹ انارگینک کیمسٹی ہے انارگینک کیمسٹی جو ہے یہ تمام ایلیمنٹس ان کے کمپاؤنڈز سوائے کاربن اور ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز کو ڈیل کرتا ہے it ڈیلز with the study of all elements and their compounds except those of کاربن اور ہائیڈروجن جنہیں ہم ہائیڈرکاربنز کہتے ہیں تو ہائیڈرکاربنز کی سٹڈی اورگینک کیمسٹی میں آئے گی باقی تمام ایلیمنٹس کی سٹڈی جو ہے وہ انارگینک کیمسٹی میں آتی ہے اور انارگینک کیمسٹی جو ہے یہ کیمیکل انڈسٹری میں اس کا بہت زیادہ رول ہے کیمیکل انڈسٹری میں گلاس انڈسٹری سیمٹ انڈسٹری سرامک انڈسٹری میٹاللرجی یہ سب جو ہیں انارگینک کیمسٹی میں آتے ہیں میٹاللرجی جو ہے میٹاللرجیکل آپریشنز میں ہم میٹال کو کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں from Ores چھے نیکس جو ہے یہ بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری کی برانچ ہے جس میں ہم لیونگ آرگنیزمز میں پائے جانے والے سبسٹانسز کی کمپوزیشن ان کے سٹرکچر اور ان کے کیمیکل ریاکشنز کو سٹڈی کرتے ہیں بائیو کیمسٹری جو ہے یہ لیونگ آرگنیزمز میں ہونے والے کیمیکل پروسیسز کو کور کرتا ہے بائیو مولیکلز کی سنتسز میٹابلیزم کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فیڈز یہ سب جو ہیں یہ بائیو مولیکلز ہیں بائیو کیمسٹری جو ہے اس کے علاوہ فوڈ سے انرجی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے اور بائیولوجیکل پروسیس جو ہیں فنڈامنٹل بائیولوجیکل پروسیس جو کہ کسی بھی ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں اس کو ہم بائیو کیمسٹری میں سٹڈی کرتے ہیں بائیو کیمسٹری کا جو سکوپ ہے یہ میڈیسنز کی فیلڈ میں ہے فوڈ سائنس میں ہے اور اگری کلچر یہ بائیو کیمسٹری میں آئیں گے اس کے بعد انڈیسٹریل کیمسٹری ہم کیمیکل کمپاؤنڈز کو کمرشل سکیل پر ان کی منفیکچرنگ کرتے ہیں اور اس سٹڈی کو ہم انڈیسٹریل کیمسٹری کہتے ہیں کہ دیلز ویڈا منفیکچرنگ آف بیسک کیمیکلز اس میں بیسک کیمیکلز کی بھی منفیکچرنگ کی جاتی ہے جیسے کہ آکسیجن کلورین کاسٹک سوڈا نائٹری کیسر سلفری کیسر وغیرہ اور پھر ان کیمیکلز کو ڈیفرنٹ پروڈکٹس بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور فائنل جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں اس میں فیٹلائزر سوپ ٹیکسٹائل اگری کلچر پروڈکٹس پینٹ پیپر وغیرہ ان سب کی جو پروڈکشن اور منفیکچرنگ ہے وہ انڈیسٹریل کیمسٹری میں ہوئے گی اس کے بعد نیوکلر کیمسٹری جو ہے نیوکلر کیمسٹری کی برانچ ہے جو کہ ریڈو ایکٹیویٹی کو نیوکلر پروسیسز کو اور پروپرٹیز کو ڈھیل کرتی ہے اس کا مین کنسنٹ جو ہے وہ اٹومک انرجی سے ہے نیوکلر کیمسٹری میں ریڈییشن کی جو ابزورپشن ہے اور اسے ہونے والے جو ایفیکٹس ہیں اینیملز پہ پلانٹس پہ ایدر میٹیریلز پہ ان کو بھی سٹڈی کیا جاتا ہے اور نیوکلر کیمسٹری کی واسٹ اپلیکیشن ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں فوڈ پریزرویشن میں الیکٹریکل پاور جنریشن میں اور نیوکلر رییکٹرز میں یہ انوارمنٹل کیمسٹری ہے انوارمنٹل کیمسٹری میں ہم انوارمنٹ کے کمپوننٹس کو اور ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہونے والے ایفیکٹ کو سٹڈی کرتے ہیں اور اسی طرح انوارمنٹ کا کیا ایفیکٹ ہے ہیومن ہیلتھ پہ اس کو بھی سٹڈی کیا جاتا ہے انوارمنٹل کیمسٹری جو ہے یہ تقریباً تمام برانچز سے ریلیٹ کرتی ہے اور انوارمنٹ میں ہونے والے جو کیمیکل پروسیسز ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم انوارمنٹ کو پولوشن فری بنا سکیں کسی بھی چیز کا انوارمنٹس جو کرنا ہو سو ہم انوارمنٹل کیمسٹری میں سٹڈی کرتے ہیں انوارمنٹل کیمسٹری میں انوارمنٹل کیمسٹری دونوں طرح سے کیا جاتا ہے کوالیٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیٹیو بھی انوارمنٹل کیمسٹری کا جو سکوپ ہے یہ انوارمنٹل سے ریلیٹ کرتی ہے تو فوڈ، وارٹر، انوارمنٹل اور کلینیکل انوارمنٹل میں اس برانچ کا بہت سکوپ ہے نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے بیسک ڈیفینیشن ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے میٹر ہے میٹر کیا ہے؟ میٹر کوئی بھی ایسی شئے جو کہ ماس رکھتی ہو اور سپیس اوکپائی کرے اسے میٹر کہتے ہیں میٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ فیزیکل سٹیٹس میں پایا جاتا ہے اس پر سولیڈ، لیکوڈ، گیس اور پلازما بھی شامل ہے سبسٹانس از اپیور فارم آف میٹر اور ہر سبسٹانس جو ہے اس کی فکس کمپوزیشن ہوتی ہے اور اس کی سپیسیفک پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جبکہ ایمپیور میٹر جو ہے اس کو مکسر کہا جاتا ہے ایمپیور میٹر جو ہے وہ مکسر کہلاتا ہے اور مکسر جو ہے وہ ہوموجینیس بھی ہو سکتا ہے اور ہیٹروجینیس بھی نیکس جو ہے فیزیکل پراپرٹیز ہیں فیزیکل پراپرٹیز یہ سبسٹانس کی فیزیکل سٹیٹس سے اسے اسوسییٹ ہیں اس میں کلر، سمیل، ٹیس، ہارڈنس، شیپ آف کرسٹل سولوبیلٹی، میلٹنگ اور بوالنگ پوائنٹ وغیرہ شامل ہیں جب بھی فیزیکل پراپرٹیز میں چینج آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ کیمیکل کمپوزیشن بھی چینج ہو اس میں ایکزیمپل ہے کہ جب ہم آئیس کو ہیٹ کرتے ہیں تو آئیس جو ہے وہ سولیڈ سٹیٹ سے لیکور سٹیٹ میں میلٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ فیزیکل چینج آئے تو یہ جو ہے میلٹنگ آف آئیس اس ریلیٹڈی تو فیزیکل چینج نیکس جو ہے کیمیکل پراپرٹیز کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ سبسٹانس کی کمپوزیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جب بھی کیمیکل چینج آئے گا تو سبسٹانس کی کمپوزیشن بھی چینج ہوگی ہمارے پاس نیکس ٹاپک جو ہے یہ ایلیمنٹس کے حوالے سے ہے ارلی سٹیجز میں جس نائن ایلیمنٹس جانے گئے تھے جس میں کاربن، گولڈ، سلور، ٹن، مرکری، لیڈ، کوپر، آئیرن اور سلفر تھے اور تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ ایسے سبسٹانسز ہیں جن کو بریک نہیں کیا جا سکتا سیمپلر یونٹس میں نائنٹین سینچری کے لاسٹ تک جسٹ سکسٹی تری ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے تھے اور اب تک ون ایٹین ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں جن میں سے نائنٹی ٹو جو ہیں وہ نیچرل اکرنگ ہیں ایلیمنٹس کی مورڈن ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ جو ہیں ایلیمنٹ ایک ایسی شئے ہے جو ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہو جن کا اٹومک نمبر سیم ہوتا ہے اور جن کو سیمپل سبسٹانسز میں ڈیکمپوز نہیں کیا جا سکتا بائی آرڈنری کیمیکل مینز یعنی یہ سبجھیں کہ ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ ایک ایسی شئے ہے جو ایک جیسے ایٹمز پر مشتمل ہوتی ہے جن کا اٹومک نمبر سیم ہو جتنے بھی نیچرلی اکرنگ سبسٹانسز ہیں ان کی ڈیفرنٹ ڈسٹریبیشن ہے تھرو آؤٹ دا ورڈ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس میں ارث کرسٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ ہے آکسیجن جو کہ 47% ہے سیلیکون جو ہے یہ 28% ہے الومینیم 7.8% جبکہ اوشیانز میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے آکسیجن جو کہ 86% ہے ہائیڈروجن 11% جبکہ کلورین جو ہے یہ 1.8% ہے ایٹموسفر میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ جو ہے یہ نائیٹروجن ہے جو کہ 78% ہے آکسیجن 21% اور آرگون جو ہے یہ 0.9% ایلیمنٹ جو ہیں وہ سولیڈ لیکورڈ اور گیسز تینوں سٹیٹس میں پایا جاتے ہیں زیادہ تر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سولیڈ سٹیٹ میں ہیں لیکورڈ سٹیٹ میں پایا جاتے ہیں ان میں ایک مرکری ہے اور ایک برومین اور بہت کم ہیں ایلیمنٹس جو کہ گیس حالت میں پایا جاتے ہیں ان میں ایکزیمپلز نائیٹروجن آکسیجن کلورین اور ہائیڈروجن کی ہیں پروپرٹیز کی بیسز پہ ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میٹلز نون میٹلز اینڈ ایٹلائٹس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے ایلیمنٹس وہ میٹلز ہیں اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ لیونگ بارڈی کا جو میجر پارٹ ہے وہ وارٹر پر مشتمل ہوتا ہے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹو ایٹی پرسنٹ بائی میس جو ہے وہ وارٹر ہے اور لیونگ بارڈی میں سکس ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ پوری بارڈی کا نائنٹی نائن پرسنٹ بناتے ہیں اس میں اکسیجن سکسٹی فائی پرسنٹ ہے کاربن ایٹین پرسنٹ ہائیڈروجن ٹین پرسنٹ نائیٹروجن تھری پرسنٹ کیلشیم 1.5 پرسنٹ ہے اور فاس فورس جو ہے یہ 1.5 پرسنٹ اس کے علاوہ باقی جو ہے پوٹاشیم سلفر میگنیشیم اور سوڈیم یہ 0.8 پرسنٹ بناتے ہیں باڈی کا جبکہ کوپر زنگ فلورین کالورین آئرین کوبارٹ میگنیز یہ مل کر 0.2 پرسنٹ بناتے ہیں ہماری باڈی کا میجر پارٹ جو ہے وہ وارٹر کا ہے اور باقی جو ایلیمنٹس جو ہیں پرسنٹ ایج کے حساب سے چھے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 99 پرسنٹ بناتے ہیں جبکہ باقی ایلیمنٹس جو ہیں ان کی جسٹ 1 پرسنٹ کانٹریبیشن ہے اچھا ایلیمنٹس کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے سیمبل سے سیمبلس بسیکلی کیا ہیں یہ ایلیمنٹس کے نیمز کے ابریویشن ہیں اور سیمبل جو ہے ان کو ایلیمنٹ کے انگلیش یا لیٹن یا گریک یا جرمن نیمز سے ابریوییٹ کیا جاتا ہے اگر کسی ایلیمنٹس کا سیمبل جو ہے وہ جسٹ 1 لیٹر پر مشتمل ہے تو وہ کیپیٹل ہوگا اگر 2 لیٹر پر مشتمل ہے تو پرسٹ والا کیپیٹل اور سیکنڈ والا سمال ہوتا ہے ایلیمنٹس کی ایک یونیک پروپٹی ہے جسے ویلنسی کہتے ہیں ویلنسی بسیکلی ایک کمبائننگ کپیسٹی ہے ایلیمنٹس کی وید ادھر ایلیمنٹس اور کسی بھی ایلیمنٹس کی جو ویلنسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر اف الیکٹرونز in the outer most shell یعنی ویلنس شیل کی الیکٹرونز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ویلنسی سیمبل کوولنٹ کمپاؤنڈز میں کوئی بھی ایٹم اس کے ساتھ جتنے ہائیڈوجنز اٹیچ ہوں اتنی اس کی ویلنسی ہوتی ہے یا پھر وہ جتنے نمبر اف بانڈز بناتا ہے جیسے کہ ایچ سیل ہے تو سیل کے ساتھ جسٹ ایک ہائیڈوجن اٹیچ ہے تو یہ اس کی ویلنسی ون ہوگی اس اتنی اکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈوجن ہے تو اس کی ویلنسی ٹو ہوگی آئینی کمپاؤنڈز جو ہیں اس میں نمبر اف الیکٹرونز گینڈ اور لاسٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ ویلنسی کتنی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کو اپنا اوکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنے الیکٹرونز گینڈ کرنے ہو یا الیکٹرونز لاؤز کرنے ہو اتنی اس کی ویلنسی ہوapatی ہے جیس کے اب یاسی کہ سوڈیم جو ہے میگنیشن اور الیومینیم سوڈیم کے ویلنسے شیل میں participating ہوتا ہے تو اس کی ویلنسی جو ہے وہ ون ہوگی کیونکہ یہ وا ان الیکٹرونز لاؤز کر کے اپنا آپٹٹ کمپلیٹ کرلے گا تو주 ی کرنے کے لیے دو ویلنسی ایک سے زیادہ ویلنسی شو کرتے ہیں اس سے ویریبل ویلنسی کہتے ہیں جیسے کہ آئرن جو ہے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ جو ہیں یہ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ کے کیمیکلی کمبائن ہونے سے بنتے ہیں اور اس میں ایلیمنٹ جو ہے ایک فکس ریشو بائی میس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں کمپاؤنڈ جو ہیں ان کو سمپل فیزیکل میتھڈ کے ذریعے بریک نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پہ ایک ایگزیمپل ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ہے کاربن اور اکسیجن کے ملنے سے بنتا ہے اور اس کی جو فکس ریشو ہے وہ ٹویلو ریشو ٹھرٹی ٹو ہوگی یا پھر ٹھری ریشو ایٹ بائی میس کمپاؤنڈ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے آئینک اور کوبلنٹ کمپاؤنڈ میں آئینک کمپاؤنڈ جو ہیں یہ انڈیپینڈٹ مولیکلر فارم ایگزیس نہیں کرتے بلکہ یہ تھری ڈائیمینشنل کرسٹل لیٹس کی فارم ایگزیس کرتے ہیں جس میں ہر جو آئین ہے وہ اپوزٹلی چارج آئین سے سراؤنڈ ہوتا ہے اپوزٹلی چارج آئینز جو ہیں یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں سٹرانگلی اٹریکٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آئینی کمپاؤنڈ جو ہیں ان کے میلٹنگ اور بارنگ پوائنٹس ہائی ہوتے ہیں اس میں کچھ ایکزیمپلز ہیں آئینی کمپاؤنڈ کی لائک نیے سیئل کیونکہ سوڈیم کھلو رائیڈ ہے پوٹاشیم برو مائیڈ اسی طرح کوپر سلفیٹ یہ سب آئینی کمپاؤنڈ ہیں آئینی کمپاؤنڈ کیونکہ انڈیپینڈنٹ مولیکلر فارم میں ایگزیس نہیں کرتے تو ان کو فارمولا یونٹ سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے جبکہ کوبلنٹ کمپاؤنڈ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ مولیکلر فارم میں ایگزیس کرتے ہیں اس وجہ سے کوبلنٹ کمپاؤنڈ کو مولیکلر فارمولا سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے دیکس جو ہے یہ ایک ٹیبل ہے جس میں کمپاؤنڈ اور ان کے کیمیکل فارمولاز بتائے گئے ہیں واتر جو ہے اس کا فارمولا ایش ٹو او سوڈیم کلورائیڈ جو کہ کومن سالٹ ہے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ اینی ایسی ایل اسی طرح سینڈ ہے ریت اس کا جو فارمولا ہے وہ سلیکون ڈائیوکسائیڈ ایس سائی او ٹو ہے اسی طرح سوڈیم ہائیڈ اوکسائیڈ اس کو کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں اس کا فارمولا اینی او ایچ ہے سوڈیم کاربونیٹ جو ہے اس کو واشنگ سوڈا کہتے ہیں اس کا فارمولا ہے این اے ٹو سی او تھری ڈوٹ ٹین ایش ٹو اس میں جو وارٹر کے مولیکیوز ہیں وہ دس وارٹر کے مولیکیوز اٹیچ ہوتے ہیں جسے وارٹر آف کرسلائیزیشن کہا جاتا ہے اس کا فارمولا سی اے او ہے اور کلشم کاربونیٹ جو ہے وہ لائم سٹون چونے کا پتھر جو ہے اسے کلشم کاربونیٹ کہتے ہیں شگر کا فارمولا جو ہے یہ سی ٹویلپ ایچ ٹو ایچ ٹو ایلیون اسی طرح سلفیری کیسر کا فارمولا جو ہے یہ ایچ ٹو ایس او فور اور ایمونیا جو ہے این ایس ٹری نیکس جو ہے یہ ہمارے پاس مکسر ہے مکسر دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس یا کمپاؤنٹ کے فیزیکلی مکس اپ سے بنتا ہے اور اس میں ایلیمنٹس اور کمپاؤنٹس ویداوٹ اینی فکس ریشو مکس اپ ہوتے ہیں جو کمپاؤنٹس ہیں مکسر کے وہ اپنی جو ہے آئیڈنٹیٹی اور فیزیکل پاپرٹیز جو ہیں وہ ریٹین رکھتے ہیں مکسر میں اور مکسر جو ہے ان کو ہم فیزیکل میتھڈ کے ذریعے سیپرٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ فیزیکل میتھڈز بتائے گئے ہیں جس میں ڈسٹلیشن، فیلٹریشن، ایوپوریشن، کرسلائزیشن، مگنٹائزیشن یہ تمام فیزیکل میتھڈز ہیں اور ان میتھڈز کے ذریعے مکسر کو سیپرٹ کیا جا سکتا ہے ایسا مکسر جس میں یونی فارم کمپوزیشن ہوتی ہے تھرو آؤٹ اس کو ہوموجینیس مکسر کہتے ہیں جبکہ ہیٹروجینیس مکسر جو ہیں ان میں یونی فارم کمپوزیشن نہیں ہوتی اور اس کی جو اگزیمپل ہے وہ سوائل، راک اگر تو تھرو آؤٹ یونی فارم کمپوزیشن ہوگی تو وہ ہوموجینیس مکسر ہوگا اور اگر تھرو آؤٹ یونی فارم کمپوزیشن نہیں ہے تو وہ ہیٹروجینیس مکسر ہوگا انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ ایئر جو ہے یہ مکسر ہے نائٹروجین، اکسیجن، کاربن ڈائکسیڈ، نوبل گیسز اور وارٹر ویپلز کا سوائل جو ہے یہ بھی مکسر ہے سینڈ، کلے، منرل سالس، وارٹر اور ائر کا جبکہ ملک جو ہے یہ مکسر ہے وارٹر، شگر، فیٹ، پروٹینز، منرل سالس اور وائٹامنز یہ سب ملک میں پا جاتے ہیں اور جبکہ براس جو ہے براس یہ مکسر ہے کپر اور زنک میٹلز کا نیکس کمپاؤنڈ اور مکسر کا ڈیفرنس اور یہ ایک ایمپورٹنٹ کوئسن ہے کمپاؤنڈ جو ہے یہ ایلیمنٹ کے ایٹمز کے کیمیکلی کمبینیشن سے بنتا ہے جبکہ مکسر جو ہے مکسر جو ہے سبسٹانس کی سیمپل مکسنگ سے بنتا ہے کمپاؤنڈ کے جو کانسٹیٹنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ایڈنٹی لاس کر دیتے ہیں جب کمپاؤنڈ بنتا ہے اور کمپاؤنڈ کی پراپرٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان ایلیمنٹ کی نسبت جن سے وہ ملکے بنتا ہے جبکہ مکسر جو ہے اس میں جو کانسٹیٹنٹس ہیں وہ اپنی پراپرٹیز جو ہیں وہ ریٹین رکھتے ہیں یہ فکس کمپوزیشن ہوتی ہے کمپاؤنڈ کی بائیمیس جبکہ مکسر میں کوئی فکس کمپوزیشن نہیں ہوتی کمپاؤنڈ کو سیپرٹ نہیں کیا جا سکتا فیزیکل میتھڈ کے ذریعے جبکہ مکسر جو ہے ان کو سیمپل فیزیکل میتھڈ کے ذریعے سیپرٹ کیا جا سکتا ہے ہر کمپاؤنڈ کو کیمیکل فارمولا سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے جبکہ مکسر جو ہے کیونکہ اس میں کوئی فکس ریشو نہیں ہوتی اس وجہ سے مکسر کا کوئی کیمیکل فارمولا نہیں ہوتا اور مکسٹر جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ کمپونٹ کے فیزیکلی کمبینیشن سے بنتا ہے کمپاؤنٹ جو ہے یہ ہوموجینیس ہوتا ہے ہمیشہ اس کی کمپوزیشن ہوموجینیس ہوتی ہے جبکہ مکسٹر جو ہے یہ ہوموجینیس بھی ہو سکتا ہے اور ہیٹروجینیس بھی کمپاؤنٹ جو ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ شارپ اور فکسٹ ہوتے ہیں جبکہ مکسٹر جو ہے they do not have sharp and fixed میلٹنگ پوائنٹ نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اٹومک نمبر اور میس نمبر کی ڈیفینیشنز ہیں اٹومک نمبر کیا ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اٹومک نمبر ایکچلی نمبر آف پروٹونز کو کہتے ہیں جو اس ایٹم کے نیوکلیس میں پا جاتے ہیں اور اٹومک نمبر کو زیٹ سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے ایک ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹمز ہوتے ہیں ان میں نمبر آف پروٹونز جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا اٹومک نمبر جو ہے وہ سیم ہوگا ہر ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر جو ہے وہ سپیسیفک ہوتا ہے اور ایلیمنٹ کو اٹومک نمبر سے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد میس نمبر ہے میس نمبر is a sum of number of پروٹونز and نیوٹرونز present in the nucleus of an atom کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں number of پروٹونز اور number of نیوٹرونز ان کا sum جو ہے وہ میس نمبر کہلاتا ہے اور میس نمبر کو اے سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ریلیشن ہے اٹومک نمبر اور میس نمبر میں a is equal to z plus n a جو ہے یہ میس نمبر ہے z جو ہے یہ اٹومک نمبر ہے جبکہ n جو ہے یہ number of نیوٹرونز ہے جتنے number of پروٹونز ہوں گے وہ تنہا اٹومک نمبر ہوگا اور number of پروٹونز اور number of نیوٹرونز دونوں کو sum کریں گے تو ہمارے پاس میس نمبر آ جائے گا نیکس جو ہے یہ ہمارے پاس relative اٹومک میس ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا relative اٹومک میس یہ اس ایلیمنٹ کے اٹم کا وہ ایوریج میس ہے جو کاربن 12 کے 1 آور 12 میس سے کمپیر کر کے نکالا جاتا ہے relative اٹومک میس کا یونٹ جو ہے وہ اٹومک میس یونٹ کہلاتا ہے اور اسے ایم یو سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے ایم یو جو ہے یہ کاربن 12 کے ایک اٹم کے 1 آور 12 میس کے اکل ہے اور اس اٹم سے اٹھ 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 0.073 and in grams is 1.672 10-24 grams. A mass of neutron in amu is equal to 1.0087 and in grams it is equal to 1.674 10-24 grams. And mass of electron in amu is equal to 5.486 10-4 amu and in grams it is equal to 9.106 10-28 grams. Next chemical formula को कैसे लिखा जाता है और chemical formula की क्या significance है To compounds को chemical formula से रिप्रेजेंट किया जाता है वक जिन steps का ख्यार रखा जाता है उनमें सबसे पहले ये है कि जो symbols है element के उने side by side लिखा जाएगा हमेशा positive आइन जो है उसको first लिखा जाता है जबके negative आइन को बार में लिखा जाता है और हर आइन की जो valency है उसको top right corner पे लिखा जाता है जिस तरह यहां पे mention है कि sodium के उपर positive charge है जो कि right corner पे लिखा हुआ है इसी तरह calcium के उपर two plus charge है तो कि right top corner पे लिखा हुआ है हर आइन की जो valency है उसे दूसरे आइन के lower right corner पे place कर दिया जाता है जैसे कि second example भी लिखा हुआ है कि calcium पे two plus charge है और कलोरीन पे minus one charge है तो calcium का two जो है वो कलोरीन के lower right corner पे आएगा और कलोरीन का जो minus one charge है क्योंकि one है तो इसलिए फिर उसको calcium के lower right corner पे नहीं लिखा जाता है अगर कोई आइन जो के दो या दो से ज्यादा atoms पर मुश्तमिल हो उसको radical कहते हैं और उसके उपर positive या negative charge हो सकता है जैसे कि यहां पे radical की example दी हुए है sulphate और phosphate तो इनको भी same steps follow करते हुए chemical formula लिखा जाएगा और फॉर example जैसे के aluminium sulphate है तो aluminium की विलेंसी जो है वो plus 3 होती है और sulphate की विलेंसी minus 2 है तो इन दोनों की विलेंसी को इन आइन्स के lower right corner पे place कर दिया जाएगा इसे तरह calcium sulphate जो है इसमें calcium की विलेंसी plus 2 होती है phosphate की विलेंसी जो है यो 3 negative है तो इनको भी opposite आइन्स में lower right corner पे place किया जाएगा chemical formula की क्या significance है तो chemical formula जो है ये किसी भी substance के name को represent करने के लिए use किया जाता है chemical formula जो है ये balance chemical equation में one mole को represent करता है और इसी तरह chemical formula जो है ये one molecule और one formula unit को भी represent करता है chemical formula जो है ये किसी भी compound का mass AMU में और grams में जाहिर करता है chemical formula से किसी भी compound में मौझूद एलिमेंट जो है इसका भी पता चलता है chemical formula की डो टाइप्स है empirical formula और molecular formula empirical formula किसी भी compound में मौझूद एटम्स की simplest whole number ratio होती है اگر کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں ایٹمز کی آر ریڈی سمپلسٹ ہول نمبر ریشو ہے تو اس کا ایمپیریکل فارمولا وہی رہے گا جو اس کا مولیکلر فارمولا ہے فر ایکزمپل گلوکوز جو ہے اس کا مولیکلر فارمولا C6H12O6 ہے تو اس کی جو سمپلسٹ ہول نمبر ریشو بنیں گی وہ ہے 1 ریشو 2 ریشو 1 تو اس کا جو ایمپیریکل فارمولا ہوگا وہ ہوگا CS2O اسی طرح جو آئینی کمپاؤنڈز ہیں جو کہ 3 dimensional نیٹورک کی فارم میں ہوتے ہیں جس میں ہر آئین جو ہے وہ oppositely charge آئینز نے اسے surround کیا ہوتا ہے تو وہ already جو ہے وہ simplest ratio میں ہوتا ہے formula unit جان سے آئینی کمپاؤنڈز کو formula unit سے represent کیا جاتا ہے formula unit جو ہے یہ simplest whole number ratio ہوتی ہے آئینز کی کسی بھی آئینی کمپاؤنڈ میں next جو ہے یہ molecular formula ہے molecules جو ہیں وہ atoms کے combination سے بنتے ہیں اور molecular formula جو ہے یہ کسی بھی molecule میں موجود element کے actual number of atoms کو represent کرتا ہے اب یہاں پہ کچھ کمپاؤنڈز ہیں جن کے empirical formula اور molecular formula لکھے ہوئے ہیں اور یہ اکثر mcqs میں بھی پوچھا جاتا ہے question hydrogen peroxide جو ہے اس کا molecular formula ہے H2O2 تو اس کا جو empirical formula بنے گا وہ ہے HO بنزین کا empirical formula جو ہے یہ CH ہے اور جب سے glucose کا empirical formula CH2O ہے next جو ہے یہ ہمارے پاس chemical species ہیں اس میں سب سے پہلے آئینز ہیں آئینز جو ہے کوئی بھی atom یا group of atom جس پہ charge ہو اس سے آئین کہتے ہیں یہ charge جو ہے positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی آئینز کی دو types ہوتی ہیں کیٹائینز اور انائینز این ایٹم اور group of atom جس پہ positive charge ہو اسے کیٹائین کہتے ہیں اور کیٹائین جو ہے یہ کسی بھی ایٹم کے outer most shell سے electron loss کرنے سے بنتا ہے اس میں example ہیں جب sodium جو ہے اس کے valence shell میں ایک electron ہوتا ہے جب وہ ایک electron loss کرے گا تو اس پہ positive charge آئے گا تو یہ sodium کیٹائین کہلائے گا اسی طرح ایٹم یا group of atom جس پہ negative charge ہو اسے اینائین کہتے ہیں اینائین جو ہے یہ کسی بھی ایٹم کے electron gain کرنے سے بنتا ہے جیسے کہ کالورین ہے اس کے valence shell میں 7 electron ہوتے ہیں جب یہ electron gain کرے گا تو اس پہ negative charge آئے گا جو کہ اینائین کہلائے گا اسی طرح oxygen جو ہے یہ 2 electron gain کر سکتا ہے تو اس پہ 2 negative charge آتا ہے کوئی بھی ایٹم جتنے electron loss جو ہے ہمارے پاس ایٹم اور آئین کا difference ہے ایٹم جو ہے یہ کسی بھی element کا smallest particle ہوتا ہے جبکہ آئین جو ہے یہ کسی بھی آئینی compound کا smallest unit ہوتا ہے ایٹم جو ہے یہ chemical reaction میں حصہ لیتا ہے اور ایٹم جو ہے یہ independently exist کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی noble gases جو ہیں ان کے ایٹم جو ہے وہ independent exist کرتے ہیں جبکہ جیسا کہ oxygen ہے hydrogen ہے تو ان کے ایٹم جو ہے وہ combined state میں exist کرتے ہیں independent exist نہیں کرتے آئین جو ہے یہ independently exist نہیں کرتے ہمیشہ ایک آئین جو ہے اس کو opposite charge آئینز نے surround کیا ہوتا ہے ایٹم جو ہے یہ electrically neutral ہوتا ہے جبکہ آئین جو ہے یا تو یہ positive ہوگا یا پھر negative next جو ہے ہمارے پاس molecular آئین ہے جب بھی کوئی molecule electron gain یا loss کرتا ہے تو یہ molecular آئین میں convert ہوتا ہے molecular آئین جو ہے یہ بھی positive اور negative ہو سکتے ہیں اگر کوئی molecular آئین جس پہ positive charge ہے تو اس سے katainic molecular آئین کہیں گے اور جبکہ molecular آئین جس پہ negative charge ہو اسے anainic molecular آئین کہتے ہیں katainic molecular آئین جو ہیں یہ anainic molecular آئین کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں they are more abundant as compared to anainic molecular آئین methane ہے CH4 جب یہ electron loss کرے گا تو اس پہ positive charge آئے گا تو یہ katainic molecular آئین بن جائے گا molecular آئین کیسے بنتے ہیں کہ جب بھی discharge tube میں کسی بھی gas پر high energy electrons کی bombardment کروائی جاتی ہے تو وہ gas ionize ہوتی ہے جس کے دتیجے میں molecular آئین کریئٹ ہوتے ہیں next جو ہے ہمارے پاس molecule اور molecular آئین میں ڈیفرنس ہے molecule جو ہے یہ کسی بھی element یا compound کا smallest particle ہے جو کہ independently exist کرتا ہے اور molecule جو ہے یہ compound کی تمام properties کو show کرتا ہے جبکہ molecular آئین جو ہے یہ کسی بھی molecule کے electron gain کرنے یا loss کرنے سے بنتا ہے molecule ہمیشہ neutral ہوتا ہے جبکہ molecular آئین یا تو positive ہوگا یا پھر negative molecule جو ہے یہ atoms کے combination سے بنتا ہے جبکہ molecular آئین جو ہے یہ molecule کی ionization سے بنتا ہے molecule ایک stable unit ہے جبکہ molecular آئین ایک reactive species ہوتی ہے next ہمارے پاس free radicals ہیں free radical کوئی بھی atom یا group of atom جس پہ odd number of electrons ہو اسے free radical کہتے ہیں اور free radical کو element کے symbol کے اوپر ڈور سے ظاہر کیا جاتا ہے free radical جو ہے یہ bond کی homolytic breakage سے بنتے ہیں اور جب heat absorb ہو یا پھر light energy fall کی جائے اور free radical جو ہیں یہ extremely reactive ہوتے ہیں اور یہ octed complete کرنے کی tendency رکھتے ہیں اب example ہے کہ کالورین molecule جو ہے جس میں دو کالورین ایٹمز نے آپس میں bond بنایا ہوا ہے جب اس پہ sun light fall ہوگی تو bond کی homolytic breakage کی وجہ سے free radicals generate ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ interesting information ہے کہ زارت اور جو یونیورس ہے وہ پلازما سے ملکے بنایا اور پلازما جو ہے یہ matter کی fourth state ہے پلازما بسیکلی کیٹائنیک اور انائنیک مولیکلر آئینز پر مشتمل ہوتا ہے پلازما میں الیکٹرانز، نیوٹرل ایٹمز اور مولیکلز اور آئینز موجود ہوتے ہیں نیکسٹ آئینز اور free radicals میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے آئینز جو ہیں یہ ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن پر کوئی charge ہو either positive اور either negative جبکہ free radicals جو ہے یہ ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن پر اور نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں آئینز جو ہے یہ solution کی فارم میں اور crystal lattice کی فارم میں exist کرتے ہیں جبکہ free radicals جو ہیں یہ solution کی فارم میں اور air میں بھی موجود ہوتے ہیں لائٹ کی موجودگی جو ہے یہ آئینز کے بننے پر effect نہیں کرتی جبکہ free radicals جو ہیں لائٹ جو ہے لائٹ کی presence کے free radicals بننے کی وجہ بن سکتی ہے types of molecules molecule جو ہے یہ ایٹمز کے chemical combination سے بنتا ہے اور molecule جو ہے یہ کسی بھی substance کا smallest unit ہوتا ہے molecule جو ہے یہ element یا compound کا وہ unit ہے smallest unit جو کہ independent exist کر سکتا ہے اس کی types کی طرف چلتے ہیں کہ وہ molecule جو ایک ایٹم پر مشتمل ہو سے monotomic molecule کہتے ہیں اور اس میں noble gases آتی ہیں noble gases جو ہیں یہ inert gases ہیں اور یہ monotomic molecular form میں exist کرتے ہیں اس کے بعد diatomic molecule ایسا molecule جو کہ دو ایٹمز پر مشتمل ہو اس میں hydrogen ہے oxygen, chlorine, hydrogen, chloride یہ سب جو ہیں یہ diatomic molecular form میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد triatomic molecule ایسا molecule جو کہ تین ایٹمز پر مشتمل ہو اس میں water کی example ہے carbon dioxide کی example ہے اور اس کے بعد polyatomic molecules ایسے molecules جو کہ تین سے زیادہ ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں polyatomic molecules کہتے ہیں اس میں methane کی example ہے sulfuric acid کی example ہے glucose کی example ہے تو یہ سب جو ہیں یہ polyatomic molecule میں آئیں گے یہ nature of atoms کی base پر molecule جو ہے اسے classify کیا گیا ہے homoatomic molecule اور heterotomic molecule میں homoatomic molecule ایسے molecules ہوتے ہیں جو کہ same type of atoms پر مشتمل ہوں اس میں hydrogen, ozone, sulfur, phosphorus یہ سب جو ہیں یہ homoatomic molecule کی example ہیں جبکہ heterotomic molecules ایسے molecules جو کہ different kinds of atoms پر مشتمل ہوں for example carbon dioxide, water and ammonia next بہت ہی important term ہے جسے evogado's number کہتے ہیں evogado's number جو ہے یہ collection of 6.02 10.23 particles ہے کسی بھی substance کے ایک مول میں پائے جانے والے particles کی تعداد کو evogado's number کہتے ہیں evogado's number کو na سے revisit کیا جاتا ہے یہ particles یہ atom بھی ہو سکتے ہیں molecules بھی ہو سکتے ہیں formula units بھی ہو سکتے ہیں ions بھی ہو سکتے ہیں اب کسی بھی substance کے ایک مول میں پارٹیکلز کی تعداد جو ہوگی وہ evogado's number کے لائے گی اور کسی بھی substance کے evogado's number of particles جو ہیں وہ اس substance کے 1 مول کے equal ہوں گے next جو ہے یہ مول مول کیا ہے مول substance کی وہ amount جس میں اس substance کے 6.02 10.23 particles پائے جاتے ہیں اور substance اس amount کو 1 مول کہتے ہیں مول کی ایک اور definition ہے کہ کسی بھی element کے atomic mass کو کسی بھی compound کے molecular mass کو اور کسی بھی ionic compound کے formula mass کو اگر grams میں express کیا جائے تو وہ 1 مول کے اقل ہوگا کاربن کا atomic mass جو ہے وہ 12 amu ہے اگر اسے ہم grams میں express کریں تو وہ کاربن کا 1 مول بنے گا اسی طرح water جو ہے اس کا جو ہے molecular mass جو ہے وہ 18 amu ہوتا ہے اگر ہم اسے grams میں express کریں تو 1 مول water کے اقل آئے گا تو اس کا simple trick کیا ہے کہ کسی بھی substance کا جتنا اس کا molecular mass یا atomic mass ہوگا اترے ہی grams ہوں تو وہ اس substance کے 1 مول کے اقل ہوں گے number of moles find کرنے کا formula کیا ہے کہ کسی بھی substance کا جو given mass ہے اس کو اس substance کے molar mass سے divide کر دیں تو ہمارے پاس number of moles آگا ہے next جو ہے ہمارے پاس substance اور mole کے درمیان relationship ہے substance جو ہے یہ matter کی pure form کو کہتے ہیں یہ یا تو elements ہوتے ہیں یا compounds اگر element کے atomic mass کو جو کہ amu میں ہوتا ہے اسے اگر ہم grams میں express کریں تو اسے ہم gram atomic mass کہتے ہیں اور اس میں 6.02 10.23 atoms ہوں گے اور یہ جو ہے یہ 1 mole کے اقل ہوگا اسی طرح compound جو ہے compound یا تو covalent compounds ہوتے ہیں یا ironic compounds اگر covalent compound ہیں تو ان کے molecular mass کو اگر ہم grams میں express کریں تو وہ gram molecular mass کہلائے گا اور اس میں 6.02 10.23 molecules ہوں گے اور یہ 1 mole کے اقل ہوگا اسی طرح اگر ironic compound کے formula mass کو grams میں express کیا جائے تو یہ gram formula mass کہلائے گا اور اس میں بھی 6.02 10.23 formula units ہوں گے اور یہ بھی 1 mole کے اقل ہوگا next جو ہے ہمارے پاس دو important formulas ہیں کہ کسی بھی substance کے number of moles find کرنے ہوں تو اس substance کا mass divided by molar mass اور اگر number of particles معلوم کرنے ہوں تو اس کے لئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے number of moles number of moles کو اگر ہم mass ہے وہ 40 gram ہے اور phosphoric acid کا جو formula ہوتا ہے وہ ہے 98 gram per mole اور اگر ہم mass over molar mass کریں تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا 0.408 یہاں پہ ہم نے number of gram molecules find کی ہیں اور number of gram molecules جو ہیں یہ number of moles ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک summary ہے کہ mass of substance ہے اگر ہم نے number of moles find کرنے ہو تو کیا کریں mass of substance کو molar mass سے divide کر دیں تو آپ کے پاس moles کی تعداد آ جائے گی اور اگر moles کو آپ نے mass میں convert کرنا ہو تو moles کو آپ molar mass سے multiply کریں تو substance کا mass آ جائے گا اسی طرح اگر number of moles سے number of particles find کرنے ہو تو آپ avogadro number سے multiply کریں گے اور اگر number of particles سے number of moles find کرنے ہو تو avogadro's number سے divide کریں گے ہمارے پاس یہاں ایک بہت ہی interesting information ہے کہ ایک computer جو ہے اس کی counting speed جو ہے وہ one second میں 10 million atom count کر سکتا ہے اور اسے one mole of atoms count کرنے کے لئے 2 million years لگ جائیں گے اور اسی طرح اگر one mole جو ہے marbles اسے ہم ارث کی surface پر سپریٹ کریں پھیلائیں تو ارث جو ہے اس کی surface 3 miles ٹھک ہو جائے گی class of water ہے جس میں water کے 10 moles ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ یہ سہرار ڈیزرٹ میں جو سینڈ کے گرینز ہیں particles جو ہیں یہ اس سے زیادہ ہوں گے water کے molecules تو یہ کچھ interesting information تھی about mole mole جو ہے یہ کسی بھی substance کی وہ quantity ہے جس میں اس سبسٹانس کے 6.0 to 10 raised part 23 particles ہوتے ہیں and next جو ہے یہ ہمارے پاس multiple choice questions ہیں سب سے پہلا question ہے کہ industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds industrial chemistry جو ہے یہ commercial scale پر manufacturing کو deal کرتی ہے which one of the following compounds can be separated by physical means so physical methods کے ذریعے ہم mixer کو separate کر سکتے ہیں تو اس لیے جو option a ہے یہ true ہوگا the most abundant element occurring in the ocean is oceans میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جو element ہے وہ oxygen ہے which one of the following element is found in most abundance in the earth crust earth crust میں سب سے زیادہ پائے جانے والا جو element ہے وہ oxygen ہے اسی طرح جو third abundant gas ہے جو کہ earth atmosphere میں پائے جاتی ہے تو وہ or gone ہے پہلے نمبر میں nitrogen ہے دوسرے پہ oxygen ہے اور number پہ gone ہے اسی طرح one amu جو ہے is equivalent to one amu جو ہے یہ کس کے اقل ہوگا کتنے گرامز کے اقل ہوگا تو اس کا answer ہے one point six six ten raised part minus 24 گرامز which one of the following molecules is not triatomic تو جو h2 ہے یہ diatomic ہے تو یہ triatomic نہیں ہے تو اس لیے a option correct ہے the mass of one molecule of water water کے ایک molecule کا جو mass ہوتا ہے تو وہ 18 amu ہوگا یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر molecule کا mass پوچھا ہے تو اس کا unit amu ہوگا اور اگر molar mass پوچھا ہے تو اس کا unit grams ہوگا next question the molar mass of sulfuric acid is sulfuric acid molar mass جوہ یہ grams میں ہوتا ہے تو اس کا answer ہوگا 98 grams which one of the following is a molecular mass of oxygen in amu oxygen کا جو molecular mass ہے وہ ہوگا 32 amu how many number of moles are equivalent to 8 grams of carbon dioxide carbon dioxide side کا جو ایک mole ہے وہ 44 grams کے ایکل ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ 8 grams جو ہے وہ کتنے moles کے ایکل ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس جو formula ہے number of moles کے لیے وہ ہے mass over molar mass تو اگر آپ 8 کو 44 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا 0.18 in which one of the following pair have the same number of ions same number of ions کس میں ہوں گے اگر ہمارے پاس substances کے number of moles same ہوں تو اس میں number of particles بھی same ہوتے ہیں اب اس کا جو correct answer ہے وہ ہوگا one over two moles of NaCl and one over three moles of magnesium کلورائیڈ تو ان دونوں میں جو number of ions ہوں گے وہ same ہوں گے کیونکہ sodium کلورائیڈ کے ایک formula unit میں دو ions ہیں جبکہ magnesium کلورائیڈ کے ایک formula unit میں تین ions ہوتے ہیں اور last one of the following pairs has the same mass تو one mole of carbon monoxide and one mole of nitrogen ان دونوں کا mass جو ہے وہ equal ہوگا carbon monoxide کا جو mass ہے یہ ہوتا ہے 12 plus 16 تو 28 بنے گا جبکہ nitrogen 14 plus 14 تو یہ بھی 28 بنے گا یہ تھا fundamentals of chemistry کے حوالے سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھیے